آسٹریلیا سے مسور کا نریات نرنتر جاری ہے سرکاری ایجنسی آسٹریلیای سانکھی کی بیورو کے آکڑوں کے انسار اپریل دو ہزار چوبیس میں مسور کا نریات گھٹ کر ایک دشملہ ایک سات لاکھ ٹن کے قریب رہ گیا جو مارچ میں ایک دشملہ سات آٹھ لاکھ ٹن تتھا فروری میں ایک دشملہ دو چار لاکھ ٹن درز کیا گیا تھا اس طرح فروری سے اپریل دو ہزار چوبیس کے تین مہینوں میں آسٹریلیا سے کل قریب چار دشملہ ایک آٹھ لاکھ ٹن مسور کا نریات ہوا اور بانگلہ دیش اس کا سب سے پرمکھ خریدا رہا بھارت دوسرے تتھا شری لنکہ تیسرے نمبر پر رہا جبکی پاکستان کا نمبر چوتھا رہا بیورو کے آکڑوں کے انسار فروری اپریل دو ہزار چوبیس کی تماہی کے دوران آسٹریلیا سے بانگلہ دیش کو قریب ایک دشملہ پانچ ایک لاکھ ٹن مسور کا نریات کیا گیا جبکہ بھارت کو ایک لاکھ چوبیس ہزار تین سو بیالیس ٹن کا شپمنٹ ہوا بھارت میں آسٹریلیا سے فروری میں پینسٹھ ہزار پانچ سو چھہتر ٹن مارچ میں بتیس ہزار آٹھ سو ستر ٹن تتھا اپریل میں پچیس ہزار آٹھ سو ستانوے ٹن مسور کا آیات کیا گیا دراصل مارچ سے اپریل میں مسور کی گھریلو فصل کی کٹائی تیاری جاری رہنے سے اس کا آیات گھڑ گیا آسٹریلیا کی سرکاری ایجنسی ابارس نے دو ہزار چوبیس سے پچیس سیزن کے دوران سولہ دشملہ پانچ شونے لاکھ ٹن مسور کے گھریلو اتپادن کا انمان لگایا ہے جو دو ہزار تئیس سے چوبیس سیزن کے اتپادن کے برابر ہی ہے ابارس کا کہنا ہے کہ یدیپی مسور کے بجائی کشیتر میں کچھ بڑوتری ہوئی ہے لیکن اوسط اپج در میں گراوٹ آنے کی سمبھاونا ہے اس لیے کل اتپادن میں زیادہ اتار چڑھاو نہیں آئے گا دراصل کناڑا کی بھانتی آسٹریلیا سے بھی مسور کے ادھیکانچ بھاگ کا نریات ودیشوں میں کیا جاتا ہے وہاں اس کی نئی فصل اکٹوبر سے آنے لگی ہے بیورو کے آکڑوں کے مطابق فروری اپریل دو ہزار چوبیس کے دوران آسٹریلیا سے شری لنکا کو اکیاون ہزار ٹن پاکستان کو چالیس ہزار ٹن سنیوکت عرب امیرات یو اے کو بیس ہزار ٹن تتھا نیپال کو نو ہزار ٹن مسور کا نریات ہوا جبکہ مصر کو اٹھارہ ہزار ٹن ایوام بہرین کو چار ہزار ٹن کا شپمنٹ کیا گیا شیش مسور کا نریات انہے دیشوں کو ہوا بیورو ریپورٹ مارکیٹ ٹائمز ٹی وی